بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعیات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت اسلامیہ کو بوسط دینے کے لیے اطراف و کناف میں لشکر کشی فرمائے عراق کی اکثر شہر مفتو ہو چکے ہیں حضرت عصد بن عبی وقاس کی قیادت میں اسلامی فوج فتح پر فتح کرتے آگے بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ پائے تخت ایران کے قریب میں بہرہ شہر کا محاصرہ ہوا ایرانیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بہرہ شہر کو چھوڑ کر مدائن میں بھاگے درمیان میں دجلہ ہائل تھا بھاگتے ہوئے ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے اور کشتیاں بھی ساتھ لے گئے اور مدائن میں کیام پذیر ہو گئے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دجلہ کے کنارے پہنچے تو نہ تو کوئی پل باقی تھا اور نہ اس کے ذریعے دجلہ کو پار کرتے اور نہ ہی کوئی کشتی موجود تھی آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہا اور ان اسلام دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے یہ مہم بھی سر کو لو تو میدان صاف ہے ان کو دیکھ کر سب کی حمد بڑھی اس وقت دریا اپنی تغیانی پھر تھا سلابی کیفیت پیدا ہو گئی تھی پانی جوش مار رہا تھا اور سیاہ ہو گیا تھا مسلمان دریا کے کنارے پہنچ کر دشمن کی چلاکی پر متحیر تھے دوسری طرف دشمن سب بہ سب مسلمانوں کے بے بسی پر اندر ہی اندر خوش ہو رہے کسی کی حمد نہیں پڑتی تھی کہ پیش قدمی کر لے ایک بہادر نے لوگوں کو ڈانٹا کے ایک بونت پانی تو ہے اس سے کہاں ڈھرتے ہو حضرت سعید نے حضرت آسم ابن عمر ابن خطاب کو ایک حصے کی قیادت سوم دی تھی اکا ابن عمرو کو دوسری حصے کی قیادت بخش دی تھی ان تمام بہادرانے اسلام نے دریا میں جانے کی ڈھان لے سب نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ سب سے پہلے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا پھر تو تمام مان کود پڑے اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے دریا کو پار کیا جیسے خشکی پر چل رہے ہوں خالی کے وعدوں پر اتنا اعتماد اور وسوق تھا کہ اس میں مختلف کی سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خشکی سلامتی اور فتح زفر کے لئے دعا مانگی ایک متنفس بھی ضائع نہ ہوا صرف قرقات البار کی اپنے گھوڑے سے پھسل کر دریا میں گرے لیکن فوراں ہی کاکا ابن عمر نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھینچا اور وہ پھر کھڑے ہو گئے نہ تو کچھ شخص کی کوئی چیز سیاہ ہوئی اور نہ کوئی نقصان کسی کو پہنچا صرف مالک ابن علکڑی کا پیالہ پانی میں گر پڑا اس کو بھی پانی کی موجوں نے کنارے لگا دیا جس کو مالک ایرانی یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھ رہے تھے اور جب فرت حیرت سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ چلانے لگے کہ یہ جنوں کا کارنامہ ہے دیوان آمد ند دیوان آمد ند یعنی جنات آگئے جنات آگئے تھا بھی یہ عجیب و غریب قصہ بقول علامہ ابن کسیر گھوڑوں کا جسم تک نہ بھیگا جب چلتے گھوڑے تھک جاتے تھے تو قدرت خداوندی سے پانی میں ٹیلہ پیدا ہو جاتا تاکہ وہ اوپر ذرا آرام کر لیں حضرت سعید ابن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فیرسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا بشانہ دریہ پار کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے دین کو غالب اور دشمنوں کو شگست دے گا جب تک پوجھ میں بغاوت و گناہ آمنہ ہو جائے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تائیدی کلمات کے ساتھ فرماتے جاتے تھے خدا کی قسم جس طرح فشکی مسلمانوں کے لئے اتباہ بنا دی گئی ہے جس طرح دریہ بھی یہ جس طرح دریہ میں چد رہے ہیں اس شانس سے باہر بھی نکلیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا چنانچہ ایسا ہوا